آج سے ڈھائی ہزار ورش پہلے چین میں ایک بہت بڑے سینے رنیتی کار ہوئے تھے جن کا نام تھا سنزو سنزو نے ید کلا پر ایک بڑی مشہور پستک لکی تھی جس کا نام ہے The Art of War اس پستک میں سنزو نے لکھا تھا کہ جب آپ کمزور ہوں تو دشمن کو یہ آبھاس دلائیں کہ آپ بہت شکتی شالی ہیں اور جب آپ سچ میں بہت شکتی شالی ہوں تو دشمن کو یہ آبھاس دلانا چاہیے کہ آپ بہت کمزور ہیں دھائی ہزار ورش پہلے جانے کے بعد بھی چین آج بھی سنزو کی اسی رنیتی پر کام کر رہا ہے چین آج انتراشتر طور پر بہت کمزور ہو چکا ہے اور چین کے راشپتی شی جنپنگ کو ڈر ہے کہ کہیں گلوان میں بھارت کی سینہ کے ہاتھوں چین کے چالیس سے زیادہ سینکوں کا مارے جانا چین میں لوگ تنتر کے دروازے نہ کھل دے اس لیے شی جنپنگ دنیا کو یہ آبھاس دلانا چاہتے ہیں کہ چین اور چین کی پیپلز لیبریشن آرمی یعنی پی اے لے بہت مضبوط ہیں اور یہی وجہ ہے کہ چین نے لائن آف ایکچول کنٹرول پر بھارت کے مقابلے چھ گنا زیادہ سینک تینات کر دیے ہیں ہمیں سوطروں سے پتا چلا ہے کہ چین نے نہ صرف اپنے سینکوں کی سنکھیا وہاں پر بڑھائی ہے بلکہ لاداک میں آٹھ سو چھپن کلومیٹر لمبی ل اے سی پر زمین سے ہوا میں مار کرنے والی ایچ کیو سکسٹین اور ایچ کیو نائن مسائلز بھی اس نے وہاں پر تینات کر دی ہیں ایچ کیو سکسٹین مسائل کی رینج چالیس کلومیٹر ہے جبکہ ایچ کیو نائن مسائل کی رینج دو سو کلومیٹر تک ہے اس کے علاوہ چین کی سینہ نے اس علاقے میں اپنا بھاری توبخانہ انٹی ائرکرافٹ گنس اور راکٹ فورس کو بھی تینات کر دیا ہے پی اے لے نے اس راکٹ فورس کا گٹھن ورش دوہزار سولہ میں کیا تھا اور مانا جاتا ہے کہ چین کی سینہ کے پاس پوری دنیا میں سب سے زیادہ راکٹ ہیں چین نے یہ ساری تیناتی لے سی کے پاس ڈیپسانگ علاقے میں کی ہے اور یہ جگہ پینگونگ جھیل سے زیادہ دور نہیں ہے یعنی چین ایک طرف تو بھارت کے ساتھ باتچیت کا دکھاوا کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ سیما پر اپنی سینہ شکتی کو بھی لگاتار بڑھا رہا ہے حالانکہ چین اور بھارت کے بیچ ہوئی اچھ سینہ ادھیکاریوں کی بیٹھک میں بھارت یہ صاف کر چکا ہے کہ جب تک چین پیچھے نہیں اٹھے گا اس ویواد کا حل نکلنا مشکل ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا چین کی اسی زد کی وجہ سے ابھی اس ویواد کا حل نکلنے کی امید بہت کم ہے اور یہ ٹکراو اس سال کے انت تک یا اس سے بھی لمبا کھنچ سکتا ہے اس لیے بھارت کے لوگوں کے لیے آپ سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ آپ کئی دنوں سے لگاتار اس کے بارے میں سن رہے ہیں ویواد کے بارے میں اور ہو سکتا ہے آپ نے ایسا سوچا ہو کہ یہ ویواد کچھ ہفتوں کا یا کچھ مہینوں کا ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ ویواد لمبا چلے گا اور یہ سال جو ورش دوہزار بیس ہے آپ نے اس ورش میں ایک پہلے کورونا سے سنگرش کیا اور اب آپ کو چین سے بھی ایسے ہی سنگرش کرنا پڑے گا اور یہ سنگرش بہت جلد سماپت ہونے والا نہیں ہے چین نے سیما پر اپنی مسائلوں اور راکٹوں کی تیناتی اس لئے کی ہے کیونکہ چین بھارت کی وائیو سینہ سے بہت گھبراتا ہے بھارت کی وائیو سینہ کے پاس پہاڑوں پر ید لڑنے کا لمبا انوبہ ہے اور انیس سو انیانوے کے کارگل ید میں دنیا نے بھارت کی وائیو سینہ کی طاقت دیکھی تھی اس لئے چین نے الگ الگ لیئرز میں لمبی اور چھوٹی دوری کی مسائلیں اور راکٹ فورس کو تینات کیا ہے چین کے خلاف دنیا کے بہت سارے دیش ایک جوٹ ہو رہے ہیں چین کے راشپتی شی جن پنگ راجنیتک طور پر کمزور ہو رہے ہیں اور اس لئے چین اپنی طاقت کا دکھاوا کر کے بھارت اور دنیا پر ایک منوگیانک دباؤ بنانا چاہتا ہے شی جن پنگ چین کے سپریم کمانڈر ہیں اور وہ کئی ورشوں سے دنیا کا سپریم کمانڈر بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں لیکن بھارت کے ساحس نے ان کا شاید پہلی بار اس طرح سے راستہ روکا ہے اور اس بات سے شی جن پنگ بہت پریشان ہے اور اپنے ہی دیش میں ان کی ستھی بھی تھوڑی کمزور ہوئی ہے پندرہ جون کی رات گلوان گھاٹی میں بھارت کی سینہ نے جس طرح سے چین کے سینکوں کو جواب دیا اس نے شی جن پنگ کی مضبوط چھوی کو اپنے دیش میں بہت چوٹ پہنچائی ہے شی جن پنگ کے لیے مشکلیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب چین کے پورو سینک اور وہاں کی جنتہ کبھی بھی شی جن پنگ کو کرسی سے ہٹانے کی مہیم چھیڑ سکتی ہے جس کا شی جن پنگ کو سب سے زیادہ ڈر ہے وہ ایک ہی شب سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں اور وہ ہے لوک تنترو چین کی سرکار کی نیتیوں کا ویرود کرنے والے ایک سنگٹھن سٹیزن پاور انیشیٹیوز فور چائنہ کے سنستھاپک جیان لی یونگ نے امریکی اکبار واشنگٹن ٹائمز میں ایک لیک لکھا ہے اور اس لیک میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کے کچھ پورو اور ورطمان سینک شی جن پنگ سے اتنے ناراض ہیں کہ وہ ان کے خلاف ہتھیاروں کے دم پر ودرو کر سکتے ہیں یعنی ان کے خلاف ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں جیان لی یونگ کی باتوں کو اس لیے گمبیرتا سے لینا چاہیے کیونکہ وہ چین کی سرکار کے خلاف کھل کر بولتے ہیں اور وہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ایک پورو نیتا کے پتر ہیں یعنی وہ چین کا سچ بہت قریب سے جانتے ہیں انہوں نے اپنے لیکھ میں دعویٰ کیا ہے کہ گلوان میں مارے گئے سینکوں کی سنکھیا اور ان کے نام نہ بتا کر چین نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اب خود چین کی سرکار کو یہ ڈر ہے کہ اس سے چین کی جنتہ میں بہت گصہ بڑھ سکتا ہے اور جنتہ شی جنپنگ کے خلاف سڑکوں پر اتر سکتی ہے یہ سب جانتے ہیں کہ پیلے ایک دیش کی نہیں بلکہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی سینہ ہے لیکن گلوان میں مارے گئے سینکوں کو سمان نہ ملنے سے پیلے کے کئی ورطمان اور پورو سینک اب بہت ناراض ہیں اور یہ لوگ شی جنپنگ کا تختہ پلٹ بھی کر سکتے ہیں چین میں پورو سینکوں کی سنکھیا لاکھوں میں ہے اور یہ لوگ ورطمان سینکوں کے ساتھ مل کر بھی شی جنپنگ کے لیے ایک بہت بڑی چنوٹی کھڑی کر سکتے ہیں چین میں سینکوں کو سمان نہ دینے کی پرمپرہ بہت پرانی ہے اور اسے وہاں لے کر لگاتار غصہ بڑھ رہا ہے چین کے پورو سینکوں میں ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے کوریا اور ویتنام کے ساتھ ہوئے یدھوں میں حصہ لیا تھا لیکن چین نے کبھی بھی ان سینکوں کو وہ عادر نہیں دیا جس کے وہ حق دار ہیں چین کے پورو سینکوں کو پینشن اور دوسری بنیادی سویدھاؤں کے لیے بھی بہت سنگرش کرنا پڑتا ہے اور چین کے پاس ان سینکوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کے لیے کوئی کیندری ایجنسی تک نہیں ہے کل ملا کر چین کی کمنسٹ پارٹی پہلے اپنے راجنتک ہیتوں کے لیے اپنے سینکوں کا استعمال کرتی ہے اور پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتی ہے لیکن اب گلوان میں ملی شکست نے پی ایلے کے سینکوں کے بچے کچھے منوگ بل کو بھی بہت توڑ دیا ہے اور اس سے پیدا ہوا غصہ نہ صرف چین میں لوگتنتر کے دروازے کھل سکتا ہے بلکہ شی جنپنگ کو ستہ سے بے دخل بھی کر سکتا ہے اس بیچ ایک بہت ہی مہتپونڈ اپ ڈیٹ آپ کے لیے یہ ہے کہ بھارت سرکار نے رشیہ سے 21 مگ 29 اور 12 سکوئی 30 ایمکی آئی فائٹر جٹس کی خرید کو منظوری دے دی ہے اس کے علاوہ پہلے سے موجود 69 مگ 29 ویمانوں کو اپگریڈ کیے جانے کی بھی یوجنا ہے مگ 29 فائٹر جٹس کو خریدنے اور انہیں اپگریڈ کرنے پر قریب 7000 کروڑ روپے خرچ ہوں گے جبکہ 12 نئے سیو 30 ایمکی آئی ویمانوں کا نرمان ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ یعنی ایچ ایل دوارہ کیا جائے گا اور اس پر قریب 11000 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا اس کے علاوہ بھارتی وائیو سینہ اور نو سینہ کے لیے 1000 کلومیٹر تک وار کرنے والے مسائل سسٹم کی خرید کو بھی منظوری دے دی گئی ہے جس کی لاغت قریب 20400 کروڑ روپے ہے یہ مہتپون منظوری ایسے سمیں میں آئی ہے جب بھارت اور چین کے بیچ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے اور پوری دنیا کی نظر اس پر ٹکی ہے کہ رشیہ جیسا دیش اس ویواد میں کس کا ساتھ دے گا لیکن چین کی سینہ کو اگر ہمیں جواب دینا ہے تو اس کے لیے ہمیں نہ صرف بڑی ماترہ میں ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی بلکہ آدھونک ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی اور اس کے لیے رشیہ ہمارا بہت پرانا دوست رہا ہے اور سب سے پہلے بھارت نے رشیہ سے ہی اپنی خرید کو دوبارہ سے شروع کیا ہے آج پردھان منطری نریندر مودی نے رشیہ کے راشپتی ولادمر پتن سے فون پر بات کی ہے اور انہیں سیکنڈ ورلڈ وار میں رشیہ کی جیت کے پچھتر سال پورے ہونے پر بدھائی دی ہے اور مہتپونڈ بات یہ بھی ہے کہ آج ہی رشیہ کے راشپتی ولادمر پتن کا ورش دو ہزار چھتیس تک راشپتی پت پر بنے رہنے کا راستہ بھی ساف ہو گیا ہے کیونکہ انہیں ایکسٹینشن دیے جانے سے جڑے سارے سمیدھانک سنشودھنوں پر رشیہ کی جنتہ نے اپنی مہر لگا دی ہے اور اس جنمت سنگرہ میں جیتنے کے بعد پتن کو بدھائی دینے والے پردھان منتری نریندر موڈی پہلے انتر راشترین نیتہ ہیں دونوں نیتاؤں کے بیچ رنیتک ساجداری بڑھانے کو لے کر بھی آج بہت مہتپونڈ چرچہ ہوئی ہے اور یہ چرچہ اس لیے بھی بہت مہتپونڈ ہے کیونکہ اس سمیں بھارت اور چین کے بیچ بیواد چل رہا ہے بھارت رشیہ کا بہت پرانا دوست ہے اور چین آج کل رشیہ کا نیا دوست بنا ہوا ہے اور رشیہ کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ بیواد بڑھتا ہے تو وہ چین کا ساتھ دے گا یا پھر بھارت کا